دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر دوستو رشب پنت نے کیا بڑا خلاصہ روحید شرما کو لے کر کہی دل چھو لینے والی بات نمسکار دوستو سوگا تھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتی ٹیم کے ویکیٹ کی پر بلے باز رشب پنت نے روحید شرما کو لے کر کیا حیران کر دینے والا بیان دیا ہے کیا حیران کر دینے والا خلاصہ کیا ہے اور کیا دل چھو لینے والی بات کہی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے ابھی تک دوستو روحید شرما کو اور آپ بھی ایک بہترین وشو کا ٹاپ کلاس بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں دوستو اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو روحید شرما کو ضرور سپورٹ کریں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور دکشن افریقہ کی بیچ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا گیا یہاں ٹیسٹ مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے دوستو تین رنوں کے بڑے انتر سے اپنے نام کر لیا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے اور دوسرے پاری میں دوستو پہلے پاری میں بھارتیہ ٹیم نے پانچ سو دو رن بنائے اور پاری کو گھوشید کر دیا وہیں پر دوستو دکشن افریقہ کی ٹیم نے جواب میں پہلے پاری میں چار سو اکتیس رن بنائے کر آل آؤٹ ہو گئے دوستو ایسے میں دوسری پاری میں بھارتیہ ٹیم نے چار ویکیٹ کے نقصان پر 323 رن بنائے اور پاری کو گھوشید کر دیا دوستو جواب میں دکشن افریقی ٹیم کو 395 رنوں کا بڑا لکش مل چکا تھا ایسے میں یہاں لکشم ناممکن لگ رہا تھا حالانکہ دکشن افریقا کی ٹیم 191 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئے اور بھارتیہ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں دکشن افریقا کو 203 رنوں کے بڑے انتر سے ہرا کر یہاں پر اتحاس رج دیا دوستو اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم نے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک جیرو سے یہاں پر بڑت بنا لی ہے اب دوستو بھارت اور دکشن افریقا کے بیچ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ 10 اکٹومبر سے پونے میں کھیلا جائے گا دوستو یہاں پر پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بڑیہ پردشن کرنے والے بھارتیہ ٹیم کے طرف سے روحید شرما ہے جہاں دوستو روحید شرما نے پہلے اور دوسری پاری میں شاندار شتک لگایا اور بتایا کہ کس فارم سے گزر رہے ہیں دوستو روحید شرما نے پہلے پاری میں 116 رن بنا ڈالے ہیں وہیں پر دوسری پاری میں انہوں نے 127 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئے ہیں دوستو ایسے میں بھارت کی طرف سے پہلے پاری میں میانک اگروال نے بھی بہترین پردشن کرتے ہوئے دہوراش تک لگایا ہے انہوں نے 215 رنوں کی شاندار پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے تھے دوستو ایسے میں یہاں پر دوستو اس وقت کی خبر آ رہی ہے جہاں پر دوستو ٹیم انڈیا کے شاندار جیت کے بعد رشب پنت نے روحید شرما کو لے کر بڑی دل چھو لینے والی بات کہی ہے جہاں دوستو دراصل دوستو روحید شرما کو لے کر پنت نے کہا کہ روحید دنیا کے سب سے بہترین بلے باز ہیں اور پہلے ٹیسٹ میچ میں جو انہوں نے پردشن کیا ہے کافی زیادہ شاندار ہے اور اسے ہی بلے بازوں کی ٹیم انڈیا کو سخت ضرورت ہے جو ٹیم انڈیا کو آگے پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہو اور روحید شرما تو ورلڈ کے ورلڈ کپ سے ہی بہترین پردشن کرتے آ رہے ہیں چاہے وہ کونسا بھی مقابلہ ہو ٹی ٹوینٹی کا ہو ونڈے کا ہو یا پھر ٹیسٹ مقابلہ ہو ہر ایک بہترین پردشن کرتے ہیں دوستو اب روحید شرما کو لے کر پنت نے کہا کہ روحید شرما میرے پسندیدہ بلے باز بن گیا ہے پہلے تو ویرات کولی مجھے پسند آتے تھے لیکن اب روحید شرما ہی میرے فیوریٹ بلے باز ہیں ایسے میں دوستو آپ سبی کی مہتوپورن رائے ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر رشاپ پنت نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ویرات کولی اور روحید شرما میں سے روحید شرما انہیں بہترین بلے باز لگتے ہیں ایسے میں دوستو آپ سبی سے ہمارے ایک سوال ہے کہ ورلڈ کا ٹاپ کلاس بلے باز روحید شرما اور ویرات کولی میں سے کون ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو روحید شرما کو سپورٹ کر کے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیویں بلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں